وَسَلَامُ عَلَىٰ اِبَادِهِ الَّذِينَ اختفاء اما بعد عزیز بللہِ وَبَلَسُّ اُبْعَانِ وَجِمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالطَّبَعَتْهُمْ زُرِّيَتْهُمْ تَعْبَلْ پِشِ وَالطَّبَعَتْهُمْ زُرِّيَتْهُمْ الْحَقْنَابِهِمْ زُرِّيَتْهُمْ تَعْبَلْ زُبَّلِ اِنَّ اللَّهُ وَمَنَائِقَدْهُ يُسَلُّونَ عَلِ النَّبِيِ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَبْدُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا مرحبت اکرامی دو منٹوں میں دو باتیں ایک یہ ہے کہ ذریعیت دو معنوں میں ہے آپ پچھنے ہیں قرآن مجید میں قرآن مجید میں ذریعیت دو معنوں میں ہے کبھی ذریعیت بنینے اصل ہے اور کبھی ذریعیت بنینے نسل معنی یہ ہے کہ کہیں اصل اچھی نسل کمزور کہیں نسل اچھی اصل کمزور ادگاہ وہ ہے جا اصل بھی اچھی ہے نسل بھی اچھی اس لیے کہ ذریعیت بمانوں میں ہے نا اگر ہے جشہ کے ہے پھر معنی یہ ہے بہم بیت آرہا وہ مسحومت الاس علم کے لئے عزب آمادی اچھی استقلاقی نے مسحومت الاس زاہدت المعاصرہ ماشاءاللہ نمبر اللہ امر کا دہا اپنی زندگی کی پھر جانے بادی کمام خوبیوں میں ممتاز اور جختہ شخصیت آخر جملہ یہ ہے کہ مراہ میں ایک جملہ ہے مراہ اور روح وغفر رہو ورمان دے احسن الیہمہ ورمان وہ فران میں بیٹا پہلے احسان میں واغدین پہلے ماشاءاللہ بخشیز میں بیٹا پہلے اور احسان میں واغدین پہلے بگایا کہ بیٹے پر احسان یہ ہوگا کہ مان باب کے نیت ہونے کا مانہ یہ ہے اللہ اس بیٹے کو ویسے ہی عظیم تر انسان بنا دے گا اور ان کی دعوں سے جب یہ بنیں گے اس کے بعد ان کی دعوں کا تقاضی یہ ہوگا کہ احسن الیہمہ ورمان دے ہی مولانا سب سے پہلے ہمارے واغدین کو اعلیٰ مقام اتا فرما میرے دوستوں بڑی تفصیلات ہیں مرشہ ورحمت اللہ اپنے دور کی یقیناً غابیہ بھی انتہائی شاہر خوا عبادت بجوز حدمت لے خلقنیس اس کے برقے پر کھر جائے گا سوچنا عبادت بجوز حدمت لے خلقنیس متصبیح اور سجادہ اور دلکنیس جو ماں دن پھر اپنے آنے والے مہمانوں اور آنے والی مہمانات کی خدمت کے لئے زمبچ رہے خداوندے قدوس انہیں کروڑ کروڑ جنب میں آل مقام اتا فرمائے اور انہیں ازباجِ مطاہرہ اور خدیجِ کبڑا جنابِ حضمت زلالہ اور جنابِ آشدنگا جوار اور خدامات میں ان کا مقام سرمائے مما علینا اِلَا الْبَلَابُمْ بِي میں مرز کیا تھا کہ مخصومت الْأَصْوَنِ الْوَلَمْ آدھی ہے مما علی خوبصورت خطاب سے قلوب و ذہن کو منور فرمایا استاد الرلیمہ حضرتِ اللَّامَ مُفْتِ مُحْمَدْ سَلْمَارِزْ وِسَا مَتَّذِ اللَّهُ الْعَلِي حضرتِ گرامی دعا کا وقت بھی ہو چکا ہے نمازِ زہر کا وقت بھی ہو چکا ہے ہمارے معزز محمان آنِ گرامی کی بڑی کثیر تعداد ہیں سب کو وقت دینا ممکن نہیں سب سے ماذرت چاہتے ہوئے ایک دو تین محمان آنِ گرامی کو پیغام دینے کے لیے بلا رہا ہوں راوڑ پنڈی اسلام آباد کی معروف جانی پہ چانی شخصیت محترم المقام جنب بحترم محمد حنیف عباسی صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے پیغام سے ہمیں نواز دیں عوض باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم لہائیتی قابل اعترام میرے طریقت جناب پیغنکیو رحمان صاحب جید علماء کرام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بنیادی طور پر آج ہم لوگ جس مقصد کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے علماء کرام کی گفتگو ہمارے پیشے نظر رہی جس سے جسم کا ایک ایک حصہ اور روح کو تسکین پہنچیں اور ہمارے جیسے ایک سیاسی کارکن کے لیے اور ایک سوشل ورکر کے لیے سواجی کارکن کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں ایسے اقتماع میں جا کر بیٹھیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہو رہی ہو ان کے اشہدات ان کے اشہدات سے ذہن منور ہو رہا ہو اور آج تو یہ محفل اتنی بابرکت محفل ہے کہ جہاں پہ ماں کا ذکر ہو رہا ہے اور ماں تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی محبت کی مثالیں دیں تو اس وقت اگر کسی چیز کو اپنے ساتھ جوڑا محبت کی نسبت سے تو کہا کہ میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں جتنی تمہاری والدہ تم سے کرتی ہے اس سے ستر گناہ زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو جہاں پہ محبت کی مثال دی جا رہی ہو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے مطابق تو اس ماں کے جذبے کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہمارا یہاں کٹھا ہونا اور ایسی ماں کے لیے کٹھا ہونا جیسے وزرگان دین نے یہاں فرمایا کہ پیر طریقت پیر نکیوب رحمان صاحب کی بدولت آج ان کی شخصیت جس قدر میں سمجھتا ہوں کہ جازب نظر ہے اور جس قدر آج لوگ ان کا عقیدت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ ماہی صاحبہ کے لیے توشہ ہیں اور آج ہر وہ شخص جو نیکی کا کام کرتا ہے نیکی کی طرف اپنا قدم اٹھاتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دنیا دارا انسان ہوں کہ جب کوئی شخص صرف کسی کو گاڑی کا راستہ دے دے کسی بزرگ کو چلتے ہوئے کسی روڈ کو کراس کروا دے تو آج لوگ یہ کہتے ہیں کسی اچھی ماں کا بیٹا ہے کسی اچھے والدین کا بیٹا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم میں سے یہ جو اخلاقیات کی کمی ہے جو آج ہمیں اپنے والدین سے بھی دور کر رہی ہے اس کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور انشاءاللہ یہی وہ راستے جن راستوں پہ چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمون خوبصورت خطاب و پیغام سے نواز رہے تھے معروف شخصیت محترم المقام جناب محمد حنیف عباسی صاحب ہمارے اگلے معزز مہمانی گرامی کو میں دعوت پیغام دیتا ہوں تشریف لاتے ہیں قائد ایوان سیند محترم المقام جناب سید نیر حسین بخاری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم انتائی قابل اترام اگلے کبر امان صاحب انتائی قابل اترام علماء کرام آج کی یہ تقریب بڑی بابرکت تقریب اور یہ اجتماع اس خاتون کے چیلم کے لیے جس کی درجات کی بھلندی کے لیے یہاں دعا بھی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی خوش قسمت والدہ جن کا فرزان پیر نکیب الرحمن جیسا جو نہ صرف پنڈی اسلام آباد میں کہ سارے پاکستان میں پیار و محبت کا پیغام دین کا پیغام بھیلاتے ہیں بلا شبہ اس گھرانے سے خصوص خطہ پوٹوار کے لوگوں نے علم بھی حاصل کیا درس بھی لیا اور فیضیاب بھی ہو دنیا میں ماں کا کوئی نعم البدل نہیں اور دنیا میں کسی شخص کی کامیابیوں میں اس کی ماں اور ماں کا دعاوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص اعلیٰ مرتبے میں پہنچے اس میں اس کی ماں کی پرورش کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اور آپ یقین رکھیں جس شخصیت کے لیے جو طائرہ بھی تھی جائدہ بھی تھی ان کے لیے آج یہاں میں کٹے ہوئے ہیں کہ یہ ان کی پرورش کا نتیجہ کہ اتنی تعداد میں لوگ اپنے خلوص اپنی محبت کے ساتھ اس خاندان کے ساتھ جو وابستگی ہے اس کیلئے یہاں آزر روحے ہیں رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی